اللہ السلام علیکم والکم بیک ٹو می چینل سو کرتے ہیں تیاری شیاری کہاں جانے کی یہ تو آپ کو آگے پتہ چلے گا خیر میرے کیپشن سے بھی پتہ چل چکا ہوگا سو کرتے ہیں یہاں سے آغاز اپنے سفر کا چلتے ہیں ایک اچھے سے ٹور کی طرف یہ ہے میرا بلوگ ساتھڑے کا سوپہ سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور آپ دیکھیں کہ بارش کا حال ہاں ہمارا پتہ بھی نہیں لگتا بس او ٹھیک تھا اور کیا سٹے کا پلان ہے سو جانے کے لئے ضروری ہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھی ہو ہم یہاں رکھیں ہوں فیولنگ کروائیں فیولنگ کریں گے اور پھر سلیکٹ سے لیں گے ہم کچھ کھانے پینے کا اور پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے سو لیٹس بگن ویڈ نیو بلوگ وہ میرے بارش شوہر اور یہ ہماری گاڑی میں سامان واو ایسا لگ رہے ہم کتنے دن کے لئے جا رہے ہوں گے نا پانچے دن کے لئے بات ایسا بلکل بھی نہیں ہے سو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو اور سٹے ٹون سو یہاں آنکے تھے میرے آجبن ریسکیو کرنے انہوں نے مجھے کا لاؤ تو موبائل میں تمہارے لئے ویڈیو بناتا ہوں سو یہ کلپ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ ہماری ہو رہی ہے فیولنگ گاڑی کو ہم فل کرواتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں بس ایک دفر بڑا لے لوں آلا سل لے لے اور یہاں پہ ہم رہے گئے ہیں سناکس یہ فلیور کیسا ہوگا یہ اللہ یہ فلیور کیسا ہوگا اور سناکس کے ساتھ کھانا 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 بھی مست ہے سو جی یہاں سے ہم نے کی اپنا پروپر سفر کا آغاز بارش شتی پیاری تھی صحیح میرے ٹائپ کا موسم تھا جیسا موسم مجھے پسند ہے مجھے بارش میں گھومنا بہت زیادہ پسند ہے اور میں کب سے بیٹھ کر رہی تھی کہ ایسا موسم ہو اور میں گھومنے جاؤں اور فائنلی مجھے وہ چانس میں لی گیا تو یہاں پہ میں اور کمار کچھ کپ شپ لگاتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا ان دونوں بیچارے بھوکے گھر سے نکلے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نے سر سے پہلے کچھ کھا بھی لیا جائے تو ہم مردان میں رکھے ہمیشہ مردان میں رکھتے ہیں جب بھی میں ممو باپا کے ساتھ بھی جاتی تھی کمی تو ہم مردان میں رکھ کر ہی ناشتہ کیا کرتے تھے اور آج بھی ایسا ہی ہوا میں کمر کے ساتھ بھی مردان میں سٹیک کیا اور ہم نے یہاں پہ ناشتہ کیا اور یہاں کمر تھوڑی ششکے دکھاتے ہوئے پھر ان کو یاد ہے وہ بارش میں گیلے ہو رہے ہیں لیکن خیر موسم کو انجوئر کرنا بھی ماسک تھا ہم نے ناشتہ جس میں ہاف فرائے آمیلٹ ان تین پراتے تھے اتنے بھوکے ماشاءاللہ سے ہم کے میں سوچ رہی تھی کمر نے تین پراتے تو منگوالیں کھائے گا کون بٹ ہم نے کھا لیے اور یہاں میرے مجازے خدا میری مدد کرتے ہوئے پکچز لیتے ہوئے ہم نے نینے لیے ہوئے تھے ناشتہ کے بعد مجھے ناشتہ کے بعد مجھے قریبنگ ہوئی تو ہم نے ناشتہ کھائے اور میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ششکے مارے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ششکے بھی مار لیے جائیں یہ بھی تو ضروری ہے نا ہم کچھ کر نہیں سکتے ششکے تو مارے سکتے ہیں پھر میں نے کمر لے کر گئے اگنیوں فائر پاس کے طرف سے جو بنا ہے اپٹر بار ٹو نتیا گلی جو کہ ہرنوئی بسکلی ہم اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اتنائی کر سکتی ہوں موسم بہت فنٹاسٹک تھا اور موسم سے فنٹاسٹک ہونا ضروری نہیں ہے اچھا پارٹنر ہونا بھی ضروری ہے جی عام پہنچ گئے اپنے بعد اپنے بعد انٹر ہوتے ہی ہم ٹرن لیں گے رائٹ کو رائٹ کو ٹرن لیتے ہی ہم نکل چلیں گے نتیا گلی کی طرف جو کہ ایک بہت خوبصورت بائی پاس تھا مطلب گرینری بہت بہت پیارا ویدر بھی تھا بہت پیارا ویو بھی تھا میں کیسے ایکسپلین کروں ضروری ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اچھا ہو تو ہی آپ ہر مومنٹ کو انجھوئی کر سکتے ہیں الحمدللہ سے پوزیٹیویٹی ہونا لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو کچھ بھی اچھا چاہیے اگر آپ کو زندگی سے کچھ بھی اچھا چاہیے اگر آپ زندگی سے اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا بھی بہت ضروری ہے پوزیٹیو رکھو گے تو زندگی ایسے ہی گرین گرین ہو جائے گی اور نیگٹیویٹی کو اپنی لائف سے اریس کر دینا ہی بہتر ہے سمجھے رکھو سمجھے ایوپ ، واہو میں کتنے فلسفہ جھالنے لگی ہوں کیا پہ بہت بہت باتیں بات کرنے کی عادت ہو گئی اسی بڑی بڑی ڈیشگی کیا صرف تک ٹھیک ہے لائف میں پوزیٹیو رہما امپورٹنٹ بہت م漏ت راستہ اس موسم کو چیز آرکہ شیف جہاں بہت زیادہ اzo پوزیٹیو بہت زیادہ موسم تھا بہت ڈیارا ویو اور دو دن کا ٹرپ تھا زیادہ ٹرپ لانگ نہیں تھا ہمارا تو ہم بہت شورٹ ٹرپ پہ گئے تھے ایک بریک بہت ضروری تھا رمضان ریسیٹک روٹین کے بعد سو پھر ہم نے لے لیا روٹین سے بریک اور بریک لیتے ہی ہم نکل پڑے موسم کو انجوائی کرنے اتنا ہوگی ویڈر اتنی رین اور اتنی زیادہ سردی تھی بہت زیادہ سردی ہم نے جیکٹس پہنی بھی تھی سب کچھ کیا تھا بہت سلی ویڈر 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 بیو یہ ہمارے روم کے باہر کا ویڈر ویڈر جو انتہائی خوبصورت ہے آپ کو میرے اس فلوک میں سارے ویڈر دکھیں گے جو جو نیچر لائر ہیں وہ ضرور میرے اس vlog کو انجوائی کریں گے اور جو نہیں ہیں میرے vlog کو انجوائی کر لیں اور اگر نہیں بھی کریں گے تو خیرہ کوئی بات نہیں نیکس vlog میں آپ کے لئے اس سے اچھا بنا لوں گی یہاں پہ میں کچھ جولری پیس دیکھتے ہوئے تھوڑا فریش ہوئی ہے اندر ہم روم سے نکلے اور یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی بس ایسے ہی شوپنگ کا شوق ہوتا ہے لینا کچھ نہیں ہوتا بر دیکھنا is جیسے بس بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور کھانا تو ہم نے کھایا بٹ کھانے ایسا تھا کہ ہم سب ہو گئے بیمار سو ہم ہو گئے تھے بیمار بچڑوں کوئی نہیں اس موسم کی خاطر ہم کچھ بھی سیکریفائز کر سکتے ہیں ایسی لی ہم نتیہ گلی سے نکلے اور ہم گئے مری کی طرف اور پھر چوئے راستے میں موسم آیا ہوئی 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 اس موسم کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اور دین یہاں میں اور میری حزبن تھوڑ سے ششکے دکھاتے ہوئے ہم نے کہا چلو ہم نے ٹک ٹاکس بنائی لیتے ہیں ہمیں آتی تو نہیں ہے لیکن چلو لیتس ٹرائی اور افٹرورڈز رات کو ہم نے اس وین وین فوڈ بولے فوڈ وین بولے بس جو بولتے ہیں یہاں سے ہم نے فرائز نگٹس لے دن کو ہم نے بہت ہی کھایا باتا ہے اس لئے ہمارا کچھ پی ہی کھانے کا موڈ نہیں تھا تو ہم نے فرائز نگٹس لیے اور اس کے ساتھ میں لیے ہم نے دو کپ چاہے جو کہ فنٹیسٹک تھی بہت یمی تھی ہمیں بہت زیادہ مزا آیا جائے گا then next morning ہم نکلے دوبارہ سے ہم نے جانا تھا نملی میرا but کیونکہ کمر کی طبیعت رات کو خراب تھی so ہم نے اس پلان کو پوسپون کیا اور ہم نکلے اسلام آباد کی طرف all the way from مری مری سے ہوتے ہو گئے so again ہم راستے میں رکھے ہم نے کہا کیوں نہ چائے پی لی جائے تھوڑا فریش ہو لیا جائے as usual ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا because جو ہم نے ایک دن پہلے کہا ایک فیز فیس کیا تھا ہم نے کہا نہیں no need for anything so یہاں پہ Mr. Monkeys کھانے کو ہنٹ کرتے ہوئے and then میری husband نے کہا چھوڑو ان کو بھی کچھ کھلا لیا جائے خود ڈر بے رہے ہیں اور کھلانا بھی ضروری ہے hee hee it was a nice part اور پھر میں نے اور میری husband نے بھی چھلی کھا دی چھلی مزے کی تھی چھلی کا بس اپنا ہی چستی ہا واو چستی حافظ چھلی مزے کی میری میری والی Oooh m کhet تقریب جی کیا اس کیا آپ کیا آپ یہاں پھر کمر صاحب مجھے لے کر دینے لگے ہیں ناریل کیونکہ میں نے کل سے شور ڈالا ہوا تھا کہ مجھے ناریل کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے and then اللہ علا کرتے کرتے ہیں ہم نے ایکسپیس وے کو ختم کری لیا کمر بہت ایکسوسٹ ہو چکے تھے کمر کو ایکسپیس وے بلکل نہیں پسند but کیا گئی آنا تم نے محی سے تھا اب اڑ کے تھوڑی ہم آ سکتے تھے then ہم گئے لائکا سے ملنے مکستان بھا جاؤں لائکا سے نہ ملینا سکتا but this time نے گئی تھی زدان کو دکھنے کے بیمار تھا so I thought کیوں نہ ہم اس کو ملائیں تو ہم آئے چنا سوپر ہم نے یہاں پہ کھایا کھانا and then we move towards سنٹورس کھانے کا clip میں ریزبان کے فون میں لیکن ابھی تک مجھے وہ ملا نہیں خیر کوئی نہیں ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے and ہم گئے سنٹورس ہم نے چھوپنگ کرنے تھی تو ہم نے چھوپنگ کی and چھوپنگ کرنے کے بعد ہم نے نکلے واپس اپنے گھر کو so that was the whole vlog and I hope کہ آپ میرا یہ vlog اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو you have to subscribe my channel you have to like my video you have to comment and you have to share with your friends and family so this is your task for today so I hope you will do it so that was the whole rush we faced so stay tuned for the next vlog see you in my next video